اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی دنیا دوستو ایک باپ نے ہی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا اس کے بعد میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے آپ بھی رونے لگو گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور زہالیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے یہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں کوئی گڑیا وغیرہ دے کر یعنی کی کوئی کھلو نہ دے کر قبر میں بیٹھا دیا کرتے تھے بچے اس کو کھیل سمجھتے اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈالتیا کرتے تھے اسی زمانے میں ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے روڑی کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے روتے ہوئے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو جبکہ مجھ کو بیٹے کی چاہتی اور مجھے دوسری اولاد بھی بیٹی پیدا ہو گئی اس بار میں بہت زیادہ دکھی ہوا اس لئے میں نے اس کو زندہ دفن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا یا رسول اللہ اس کے بعد میں دو سال کا وقت گزرا کہ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر اس کو زندہ دفنانے کے لئے جانے لگا میری بیٹی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور ہم دونوں باپ بیٹی چلے جا رہے تھے میری بیٹی بہت خوش تھی یہ سوچ کر کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں کہیں پر گھومنے فڑنے کے لئے جا رہی ہے میری بیٹی سارا راستہ اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں بات کرتی ہوئی جا رہی تھی میں سارا راستہ اس کو اور اس کی فرمایشوں کو بہلاتا رہا اس کے بعد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بیٹی کو لے گا قبرستان میں پہنچ گیا اور اس کے لئے ایک جگہ مقرر کر لی میں زمین پر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا یعنی کہ اس کے لئے قبر تیار کرنے لگا جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی اور وہ بھی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانے لگی اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونوں باپ بیٹی مٹی کھوتے رہے میں نے اس دن صاف اور سفید کپڑے پہن رکھے تھے مٹی ہٹاتے وقت میرے صاف کپڑوں پر مٹی لگ گئی یہ دیکھ کر میری بیٹی اٹھی اور اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کی مٹی صاف کرنے لگی میں اس کے لئے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے قپڑوں کو صاف کر رہی تھی اس کے بعد قبر تیار ہو گئی میں نے میری بیٹی کے ہاتھوں میں ایک گڑیا دی اور اس کو قبر میں بٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا جب اس نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہس رہی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ اس کو کھیل ہی سمجھ رہی تھی اس لئے وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی جا رہی تھی لیکن میں دل ہی دل میں جھوٹے مند سے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے مجھے بیٹا دے دے میں دعائیں کرتا رہا اور میری بیٹی دفن ہوتی رہی پھر آخر میں جب میں نے اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کیا تو وہ بہت ڈر گئی اور پھر اس نے خوف بری نظروں سے میری اور دیکھا اور کہنے لگی ابا جان آپ پر میری جان قربان آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہو میں نے اپنے دل پر پتر رکھ لیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جدی جلدی اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا میری بیٹی روتی رہی اور مشکور دیکھتی رہی اور میرے لئے دعائیں کرتی رہی لیکن میں اس پر مٹی ڈالتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا دوستو یہ وہ شخص تھا جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھا اور دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بھی نم ہو گئی آپ کی داڑی مبارک بھی آنسوں سے تر ہو گئی آپ نے فوراً اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کیا اور فرمایا یا اللہ جو اپنے بیٹیوں کا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی میرا نہیں ہوگا ایسے انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اسی طرح سے دوستو ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفیل سجی ہوئی تھی اتنے میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑے ہی عدب کے ساتھ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ کو معافی مل سکتی ہے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تمہارا گناہ کیا ہے وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے میرا گناہ اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تُو نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے جو اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے کیا تُو نے جنا کیا ہے کیا تُو نے شراب پی ہے تو وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ ان سے بھی کہیں بڑا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص پھر تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اس کائنات سے بھی بہت بڑا ہے تو وہ شخص ارز کرنے لگا یا رسول اللہ میں ابو زہل کا پیروکار تھا یعنی کہ میں ابو زہل کو مارنے والا تھا میرے علاقے میں ابو زہل کی حکومت تھی اور اس کا یہ اعلان تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اسے زندہ ہی دفن کر دے اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی میری شادی کو چودہ سال گزر جانے کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی اس کو دیکھ کر میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں بڑی منتوں کے بعد میں یہ بچی پیدا ہوئی ہے ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے حالانکہ ہمارے علاقے میں ابو زہل کا اعلان تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر پر بیٹی نہیں رکھے گا فید بھی ہم دونوں میں بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے اس لئے ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اس کی چھپ کر پرورش کرنے لگے اس طرح سے کرتے کرتے ہمارے وہ بیٹی چار سال کی ہو گئی اب وہ چلی فرنے لگی ہمیں ہماری وہ بیٹی بہت پیاری لگنے لگی جب میں شام کو گھر آتا تو میری وہ بیٹی میرے سینے سے چپک جاتی اور جس سے میری سائے تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی یا رسول اللہ اس طرح سے کرتے کرتے ہم نے پانس سال تک ہماری بیٹی کو چھپا کر رکھ لیا لیکن ایک دن میں مکہ کے چوک میں گھوم رہا تھا کہ اتنے میں ابو زہل نے میرا گریبار پکڑ لیا اور کہنے لگا اے شخص مجھے پتا ہے تمہارے گھر میں بیٹی ہے اگر تو اسے آج زندہ دفن نہیں کرتا ہے تو کل حکومت کے لوگ تمہارے گھر آئیں گے اور تم دونے میاں بیوی کو گرفتار کر لیں گے یا رسول اللہ اس کی یہ بات سن کر میں بہت در گیا تھا اس لئے میں نے میری بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے بعد میں میں اپنی گھر آیا اور میں نے جب پک کر ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اپنی اس بیٹی کو دفن کر کے رہوں گا آج میں اس کو اپنے آنکھوں سے جدہ کر ڈالوں گا میں نے اس بارے میں اس کی ماں کو یعنی کہ اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا میں نے اس کی ماں سے کہا کہ بچی کو جلدی جلدی تیار کر دو میں اس کو اس کی مامو کے گھر پر چھوڑ آتا ہوں کیونکہ ابو زہل کو یہ معلوم چل گیا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پل رہی ہے کہیں ابو زہل کے جلاد ہمارے گھر نہ آ جائیں اور اس کو پکڑ کر کہیں زبانہ کر دیں یہ سن کر اس کی ماں بہت ڈر گئی اور اس نے جلدی جلدی اپنی بیٹی کو تیار کر دیا اس کو نہلایا اس کو کپڑے بدلے اس کو دوبتہ پہنایا اس کی آنکھوں میں سرما لگایا اس کے بعد میں میں نے ہی اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا اور وہاں سے چل دیا جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو گھر کے دروازے کے پاس میں رکھی ہوئی گودال کو بھی چھپکے سے اٹھا لیا کیونکہ میرے دل میں برائی تھی میں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل میں چلا گیا اس کو پہاڑوں کی طرف لے گیا یہ دیکھ کر میری وہ بیٹی بہت ڈر گئی وہ مجھ سے کہنے لگے ابا جان مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہو میں نے اس کے موں پر ایک زوردار تماشہ مارا اور اس کو چھپکرا دیا بیچاری وہ خاموش ہو گئی یا رسول اللہ اس کو لے کر میں پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا اور اس کے لئے ایک گڑھا خودنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر میری وہ بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں خود رہے ہو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور میں چپ چاپ گڑھا خودتا رہا جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس میں بٹھا دیا یہ دیکھ کر وہ رو پڑی اور کہنے لگی ابا جان اگر آپ کو مجھے زندہ دفن ہی کرنا تھا تو آپ مجھے گھر پر ہی بتا دیتے میں اپنی بٹ امی کو آخری سلام بول کر تو آ جاتی آپ کے داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی سارے صحابہ اکرام بھی رونے لگے پھر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے بعد میں میں نے اپنی بیٹی پر مٹی ڈال دی اور اس کو زندہ دفن کر دیا اتنا کہہ کر وہ شخص دہارے مار مار کر رونے لگا پھر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جس دن سے میری بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے اس دن کے بعد سے میں سو نہیں پایا ہوں وہ بچی روزانہ میرے خوام میں آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے ابا کل قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ کی عدالت ہوگی اور میرے ہاتھوں میں آپ کا گریبان ہوگا اے اللہ کے نبی آپ چالیس دن بیٹھ چکے ہیں مجھ کو نین نہیں آ رہی ہے آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہوں کیا مجھے معافی مل سکتی ہے تو یہ سن کر آپ نے فرمایا اے شخص تُو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تُو نے تو اس زمین کو بھی ہلا دیا ہے تُجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی رو رہی تھی تو تُو نے اپنے ہاتھ کیوں نہیں روکے جب تُو اس پر میٹے ڈال رہا تھا تو تُجھے ترس کیوں نہیں آیا اے شخص بے شخص میں رحمت العالمین ہوں رحمت کا نام لے کر آیا ہوں اگر تُو بھی آج سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ پڑتا ہے تو میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت تمہارے اس گناہ سے کہیں بڑی ہے اس لئے اگر تُو بھی سچے دل سے آج توبہ کرتا ہے تو میں تمہارے اس گناہ پر معافی کی چادر فیر دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا میں قیامت تک کیلئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری امت میں جو کوئی اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرے گا ان کو اچھی طرح سے ان کی شادیاں کرے گا تو میں محمد ان کے لئے جنت کا اعلان کرتا ہوں تو میں محمد ان کے لئے جنت کا اعلان کریں